ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو یو فیٹ اڈیا دوستو ایک بار فٹ سے سواگت ہے آپ کا یو فیٹ اڈیا ویڈ تو دوستو آج آپ کے لئے میں لے کر آیا ہوں ایک نئی مشین جی ہاں ہم نے اس کو بنا دیا ہے بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ آ رہی تھی کی ایک بڑیہ پاور ریک مشین ویڈ ویٹ اگر ہم بنا سکتے ہیں کافی آرڈرز بھی آتے ہیں اس مشین کے ابھی تک خالی آرڈر پہ بنا رہے تھے لیکن اب آپ کے لئے لے آئے ہیں اس مشین کو ایمازون کے لئے ہم نے اس کو تیار کیا ہے ایمازون پہ بہت جلدی یہ لسٹ ہو جائے گی اور آپ وہاں سے اس کو بائے کر پائیں گے تو آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ اس مشین میں کون کون سے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں ایک ہی مشین میں آپ ملٹیپل ورک آؤٹ کر سکتے ہیں اور کافی یونیک ڈیزائن ہے اس مشین کا اور بہت ہی سٹرانگ مٹیریل میں ہم نے اس کو بنایا ہے تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہو اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آپ تک ہماری ساری ویڈیو ٹائم پہ پہنچتی رہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو آپ جیسا دیکھ سکتے ہو یہ مشین یہاں لگی ہوئی ہے یہ پاور ریک مشین ہے اور ساتھ میں اس کے اندر آپ کو ویٹ بھی مل جاتا ہے پہلے میں آپ کو اس کو دکھا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھنے میں اور لکس وائز اور اس کے اندر جو مٹیریل لگا ہوا ہے وہ کتنا سولیڈ لی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آگے آکے یہاں پہ پورا سٹرکچر آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی شاندار کوالٹی میں یہ ہم نے بنایا ہے اوپر آپ کے چینل پا جاتے ہیں یہاں پہ آپ چینل پس کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہم نے سکوائٹ کے لیے آپ کو سیفٹی پینلز یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں اگر آپ فری سکوائٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ سیفٹی پینلز آپ کو آگے مل جاتے ہیں جو کی ایڈجسٹیبل ہے ان کو آپ ایزلی کہیں پہ بھی ایڈجسٹ کر کے اوپر نیچے کر سکتے ہو بہت ایزی ہے ان کو لگانا نکالنا اس طریقے سے آپ ان کو نکال ہوگے اور اپنی جگہ پر لگا دوگے اسی کے ساتھ دوستو یہ جے ہکس ہم نے یہاں پہ آپ کو دے رکھے ہیں یہ جے ہکس بھی ایڈجسٹیبل ہے آپ اپنے حساب سے اپنی ہائٹ کے اکورڈنگ اس کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہو یہ بہت ایزلی آپ اس کو ایڈجسٹ کر کے کئی پہ بھی لگا سکتے ہو فرنٹ میں کرنا چاہتے ہیں فرنٹ میں کر سکتے ہو اور اگر آپ سیفٹی پینلز کرنا چاہتے ہو کہ آپ زیادہ ویٹ یوز کر رہے ہو اور ویٹ اگدم سے نہ گر جائے تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہو یہاں پہ ہم نے یہ بھی ایڈجسٹیبل دے رکھا ہے اس کو بھی آپ اوپر نیچے کہیں پہ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہو یہ بھی سیفٹی پینلز آپ کے کافی کام آنے والے ہیں اس کے بعد آپ کو مل جاتا ہے پورا پولی سسٹم سنگل پولی سسٹم یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے آپ یہاں پہ اپنی بیک کی ایکسرسائز بیک کی ایکسرسائز بائی سیپ ٹرائی سیپ اور چولڈرز کی ایکسرسائز بہت ساری ایکسرسائز آپ اس کے اندر پرفارم کر سکتے ہو سب سے بڑی بات ہے ہم نے یہاں پہ آپ کو ایٹی گیجی کا پی بی سی میں ویٹ دیا ہوا ہے اس میں ہم آپ کو اپشن دیں گے پی بی سی یا آئرن ویٹ جو بھی آپ لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایٹی گیجی کا پی بی سی ویٹ لگایا ہے اس کے بعد آپ کو نیکس ویڈیو میں آئرن ویٹ بھی دکھائیں گے ہنڈل یہاں پہ مل جاتا ہے کہ آپ بائی سیپ ٹرائی سیپ کر سکتے ہو اور دوستو سب سے بڑی بات یہاں پہ ہم نے اس کو پورا ایڈجسٹیبل دے دیا ہے تو آپ اس کی ہائٹ کو ایڈجسٹ کر کے بائی سیپ ٹرائی سیپ جو بھی ایکسرسائز کرنا جاتے ہو وہ پرفارم کر سکتے ہو تو یہ بہت بھی ایسلی آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہو اپنے ورکاؤٹ کے حساب سے آپ دیکھ رہے ہو بلکل مکھن کی طرح چل رہا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہیں پہ لوک نہیں ہے بلکل سموٹلی آپ اپنا ورکاؤٹ پرفارم کر سکتے ہو دیچے آپ یہاں سے بائی سیپ بھی کر سکتے ہو اور سامنے بیٹھ کے آپ اپنا روہنگ کا ورکاؤٹ بھی پورا کر سکتے ہو اس کے علاوہ دوستو ایک اٹیجمنٹ ہم آپ کو یہاں پر ایک ٹرائی سیپ روپ بھی اس کے ساتھ دے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دی اینڈل بھی یوز کر کے سنگل اینڈ ایکسرسائز کر سکتے ہو یہ بھی ہم آپ کو اس کے ساتھ بلکل فری آف کاؤٹ دے رہے ہیں تو دوستو دیکھا آپ نے اس مشین میں آپ اپنے سکوائٹس کے بینچ پریس کے سارے ورکاؤٹ ایک ساتھ کر سکتے ہو میں آپ کو بہت جلدی دوسری ویڈیو میں ورکاؤٹ کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گا اس کے اندر آپ کون کون سی ایکسرسائز کو پرفارم کر سکتے ہو ابھی میں کھا لیا آپ کو یہ دکھانا چاہتا تھا اس میں ہم 4x2 کا 12 gauge کا pipe اس کے اندر یوز کر رہے ہیں جو کی ISI mark ہے تو کافی heavy duty اور کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز نہیں ہیں کافی heavy duty ہم نے اس کو بنایا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کو پروڈکٹ پسند آئے گا لیکن پھر بھی اگر لگتا ہے اس میں کچھ آپ نیا چاہتے ہیں تو دوستو ایسے ہی نئے نئے ویڈیو اس کے لئے ہمارے ساتھ بنے رہیے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ایک لائک شیئر ضرور کر دیجئے اس سے ہمیں کافی motivation ملتا ہے تو ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے thank you